میں اپنی تخریر کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہم اور آپ آج اس جلسے میں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ملک بھارت کو بچانے کے لیے ہمارے اس ملک کے کانسٹیوشن سمیدھان اور آئین کو بچانے کے لیے ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے عظیم خربانیاں پیش کی آج یقیناً ہمارے بطن عزیز میں بھائی دوسروں کو خاموش بٹنے والے خاموش بٹ جائیں آج ہمارے ملک میں نہ کوئی گاندی ہے نہ کوئی امبیٹ کر ہے نہ مولانا عبوالکلام آزاد کی طرح شخصیتیں ہیں مگر ہمارا یہاں پر جمع ہونا نہ صرف ہم ان کو خراجی اخیدج پیش کرتے ہیں بلکہ ہم کو ان طاقتوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے بھارت کو اس ملک کو انگریزوں سے اس لیے آزاد کروایا تھا کہ یہ ملک ہمیشہ سکولر رہے گا ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں رہے گا بھارت دنیا کا ایک واحد ملک ہے جو تمام مذہب کو مانتا ہے اور جو مذہب کو نہیں مانتے ان کو بھی مانتا ہے یہ خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا کہ ہندوستان میں بھارت میں تمام مذہب کو ان کے ماننے والوں کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کا پورا اختیار دیا جائے گا مگر آج کی یہ نریندر موڈی کی حکومت ہمارے مجاہدین آزادی کے ان خربانیوں کو رائے گا اور ناکارہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اسی لئے میری عزیز دوستو اور بزرگو یہاں پر ہمارا جمع ہونا یہ صرف مجمع مسلمانوں کا مجمع نہیں ہے یہ مجمع صرف ہندووں کا یا دلیت یا ہمارے بی سی بھائیوں کا مجمع نہیں ہے بلکہ الحمدللہ نظام آباد کی سرزمین پر آج کا یہ ہتجاجی جلسہ ان ہندوستان اور بھارت کے لوگوں کا ہے جو بھارت کو اس ملک کو گاندی اور امبیٹکر کا ملک دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس ملک کو گولوال کر اور رسس کی آئیڈیالوجی میں رنگ تیوے دیکھنا نہیں چاہتے اس لئے میں منتظمین جلسہ کو مبارک بات دیتا ہوں ان تمام ذمہ داروں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات کا جو آج کے جلسے میں شرکت کر کے نہ صرف آپ نے سٹیزن ایمنمنٹ ایک کے قانون کے خلاف اپنا ہتجاج درس کروایا بلکہ نظام آباد کی اس مبارک سرزمین سے ہم یہاں سے جو آواز لگا رہے مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے اور بھارت کے کونے کونے تک آپ کی اور ہماری آواز پہنچے گی اور یقیناً جو ہندوستان میں بھارت میں ہمارے وطن عزیز میں جو لوگ ابھی بھی خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے یقیناً مجھے پورا بھروسہ ہے کہ پورے وطن عزیز میں جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس احتجاج کی بنیاد پر جن کی آنکھیں ابھی بند ہیں جن کے دل خاموش ہیں جن کا ضمیر ابھی بیدار نہیں ہوا ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو ہندوستان کی تاریخ میں جنگ آزادی کے بعد آج ایک ایسا مور آیا ہے کہ تاریخ تم کو یاد رکھے گی جنہوں نے اس کالے خانون کے خلاف احتجاج کیا اور یقیناً جو لوگ آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں میں آپ کو ورک بات دیتا ہوں اس لیے کہ آپ اور ہمارا ضمیر زندہ ہے ہم مختلف سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں چاہے کوئی منلس کا ہو چاہے کوئی تی آر ایس کا ہو چاہے کوئی کمونیس پارٹی کا ہو چاہے کوئی اور پارٹی کا ہو مگر ہمارا یہاں پر جمع ہونا اس لیے ہے کہ ہم اپنی سیاسی پابستگیوں سے اٹھ کر وطن عزیز بھارت کو بچانے کے لیے جمع ہوئے ہیں میں آپ کو اس کی مبارک بات دیتا ہوں اور جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ زندگی اور زندہوں کا مثال بنو مردوں کی طرح خاموش مت بنو اللہ نے تم کو دماغ دی آنکھیں دی اس کو استعمال کرو اور دیکھو اس ملک کو بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہے میری عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کے سامنے ہمارے بھارت کے آئین کا جو پریامبل ہے میں پڑھوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام میرے ساتھ ایک آواز میں اس بھارت کے کانسٹیوشن کے پریامبل کو آپ کو پڑھنا پڑے گا میرے ساتھ تاکہ ہم جب یہ پڑھیں گے تو ہندوستائن کے وزیر آزور امید شاہ کو معلوم ہوگا کہ سمویدان کی حفاظت ہم کر رہے ہیں اور سمویدان کو نقصان آپ پہنچا رہے ہیں میرے عزیز دوستوں میں پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریے کہ ہم بھارت کی عوام مطانت اور سنجدیگی سے عظم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مختدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوری بنائیں گے اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں گے انصاف سماجی معاشی اور سیاسی آزادی قیال اظہار اخیدہ دین اور عبادت مساوات باعتبار حیثیت اور مواقع اور ان سب میں اخوت کو ترقی دیں جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو یہ اردو میں ہم پڑھ لیے اب یہ رسس کے لوگ بولیں گے انہوں اردو میں پڑھیں کیونکہ کیونکہ رسس کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا نووط سال تک چڑھی پہنے اب پینٹ پہن رہے ہیں بچہ بڑا ہو گیا اب میں انریزی میں پڑھتا ہوں وہی پریام بل کو آپ پڑھئے ہی پڑھتا ہوں جس to execute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation یہ آج اور آپ ہم نے دوبارہ بھارت کی آئین اور سمویدان کی روح کو پڑھا اس سے اندازہ سب کو کرنا چاہیے کہ کس راہ پر ہمارے ملک کو وزیراعظم نریندر موڈی لے کر جا رہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں شروعات میں تلنگانہ ریاست کے چیف فنسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ہم جب مسلم ڈیلیگیشن جا کر مشترے کا مندلیسی عمل کا ڈیلیگیشن وزیراعلا جناب کیچ اندر شکر راہ سے ملاقات کیا تو کیچ اندر شکر راہ نے ہم تمام کو بٹھا کر ایک ہی بات کہی کہ آپ لوگ میرے کو بتاؤ ہمارا ملک کس راستے پر جا رہا ہے ہمارا ملک کس راستے پر جا رہا ہے کہاں پر چا رہے ہیں ہم اور جب اتنا دور چلے جائیں گے تو کیا ہم واپس بھی آ سکیں گے اور چیف فنسٹر نے صاف اور واضح الفاظ میں ہم سے کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں چیف فنسٹر کے الفاظ کہہ رہا ہوں جب تک میں زندہ رہوں گا میں تیلنگانہ میں سیکرزم کو کمزور ہونے نہیں دوں گا اور مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ کیچ اندر شیکر راہو یقیناً ایک ریاست کو چلا رہے ہیں ان کو ریاست کو چلانے کے لیے مرکزی حکومت سے ایک حکمت عملی کو اختیار کرتے ہیں مگر مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ سیکلرزم کے نام پر انشاءاللہ و تعالی جب تک کیچ اندر شیکر راہو زندہ رہے گا ٹی آر ایس پارٹی سیکلرزم پر کمپروائز نہیں کرے گی اور میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اپنی جماعت کے ذمہ دار کے عیسیت سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک کیچ اندر شیکر رہا ہوں زندہ رہے گا اسد الدین اویسی کے سی آر کے ساتھ رہے گا اب ان کی زندگی کے بعد کیا ہوتا مجھے نہیں معلوم نہ میری زندگی کا بروسہ ہے نہ کسی کی زندگی کا بروسہ ہے مگر یہ لڑائی ایسی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز کو ساتھ آنا پڑے گا اسی لیے جب چیف فنسٹر نے میرے سامنے یہاں کے نظام آباد کے وزیر جناب پرشاندرڈی صاحب کو کہا کہ آپ کو جانا ہے اور چیف فنسٹر سے میں نے کہا کہ سی ایم صاحب ٹی آر ایس تو آ رہی ہے میں کانگریس کو بھی بلانا چاہتا ہوں تو بولے برابر بلاو آپ کانگریس پارٹی کو بھی اس جلسے میں ان کو دعوت دو آپ کیونکہ یہ مسئلہ ٹی آر ایس کانگریس منجلس کس کا نہیں ہے یہ مسئلہ ہندوستائن کے بھارت کے مستقبل کا ہے اس کی روح کو بچانے کا ہے تو اس بنیاد پر میں نے اس میٹنگ کے بعد کانگریس کے ذمہ داروں سے میں نے خود فون کیا اور ان سے گزارش کی کہ نظام آباد کے اس تاریخی جلسے میں آپ شرکت کرئے کیونکہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا مور آ چکا ہے کہ ہم تمام کو اپنی سیاسی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کر آج ملک کے مستقبل کو دیکھ کر اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ملک اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم بیٹ کر گاندی کا ملک ہے اس کو بچانا ہے تو ہم کو اپنی سیاسی وابستگیوں سے اوپر اٹھنا پڑے گا میں نے ان کو دعوت دی مجھے آج یا کل ان کا فون آیا جس میں کانگریس پارٹی نے معذرت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی سیاسی مجبوری ہے میں نے کہا آپ جانے میرا کام تھا آپ تک اس بات کو پہنچانا کیونکہ یہ بڑا نازک وقت ہے ہمارے ملک کے لیے میں نے کانگریس پارٹی کے ذمہ داروں سے کہا کہ آپ دوبارہ سرے ڈاؤ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریے مگر انہوں نے کہا کہ اصد صاحب ہم معذرت چاہتے ہیں آپ خیر وہ جانے مگر ہم یہاں پر جب جمع ہوئے کیوں جمع ہوئے اس لیے جمع ہوئے میرے بھائی کہ ہم سٹیزن ایمنمنٹ آک کے خلاف ہیں سٹیزن ایمنمنٹ آک آپ تخرید آئیں گے آپ ہم یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف جمع ہوئے اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ سوائے مسلمان کے جتنے مذائب ہیں ان تمام کو سٹیزن شپ دی جائے گی جو بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان سے آئے ہیں ہم یقیناً اس بات کے خلاف نہیں ہیں کہ اگر کوئی کسی کے ملک سے پریشان ہو کر ہندوستان کو آتا ہے بھارت کو آتا ہے تو آپ یقیناً ان کو پناہ دیجئے مگر مذہب کی بنیاد پر قانون بنانا یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے یہ ہمارے امبیٹ کر کے بنا ہوئے سمیدان کے خلاف ہے یہ ہمارے آئین کے چپٹر تری میں آرٹیکل فورٹین اور آرٹیکل ٹوئنٹی ون کے خلاف ہے آرٹیکل فورٹین یہ کہتا ہے ایکوالٹی مساوات اور جب مساوات کا تکراؤ مذہب سے ہوتا ہے تو مساوات کامیاب ہوتے ہیں مذہب کامیاب نہیں ہوتا اس کی مثال میں نے اپنی پارلیمنٹ کی تخریر میں دی جب کانسٹوئنٹ اسمبلی میں جب سمیدان بن چکا اور جس پریامبل کو ہم نے آج ابھی پڑا جب اس کو لکھا جانے کا وقت آیا تو اس میں ایک ایچ وی کامت صاحب ایک ممبر تھے انہوں نے اس بات کا اسرار کیا کہ یہ جو پریامبل ہم نے ابھی پڑا ہے انہوں نے کہا کہ اس کو لکھا جائے کہ ہم بھگوان کے نام سے ہم خدا کے نام سے اس کو شروع کرتے ہیں تو اس کانسٹوئنٹ اسمبلی میں کس نے اس کی مقالفت کی ڈاکٹر راج اندر پرساد نے اس کی مقالفت کی اور ڈاکٹر راج اندر پرساد نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہچ وی کامت سے کہا کہ نہیں ہم ہندوستان کے بھارت کے آئین کا پریامبل کا آغاز خدا کے نام سے نہیں کر سکتے اوٹنگ ہوئی تو پریامبل کا اوٹنگ میں کامت صاحب آر گئے اور خدا کے نام سے یا بھگوان کے نام سے پریامبل نہیں لکھا گیا تو آج جب وہ بزرگ جب اس سمیدھان کو بنائے آئین کو بنائے اور انہوں نے اس پریامبل کا آغاز خدا اور بھگوان کے نام سے نہیں کیا تو نریندر موڈی اپنے آپ کو امبیٹ کر راج اندر پرساد سے زیادہ ذہین سمجھتے اور مذہب کے نام پر قانون بنا کر وہ نہ صرف سمیدھان کے خلاف قانون بنائے بلکہ انہوں نے توہین کی امبیٹ کر کی انہوں نے توہین کی راج اندر پرساد کی انہوں نے توہین کی گاندی کی انہوں نے توہین کی ان بہادروں کی جنہوں نے جلیانہ والا باق میں اپنی جانوں کو خربان کر دیا اس قانون کو بنا کر ان تمام مجاہدین آزادی کو تکلیف پہنچائی گئی جنہوں نے بھارت کانگریزوں سے آزاد اس لئے کروایا تھا کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اس ملک کا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا مگر بی جے پی اس ملک کو ایک مذہب کے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے لوگ مجھ سے آ کر پوچھتے کہ بتاؤ نریندر موڈی میں اور کیچ اندر شیکر راو میں کیا فرق ہے دونوں بھی تو ایک مذہب کو ماننے والے ہیں میں نے کہا کہ کیچ اندر شیکر راو میں اور وزیراعظم نریندر موڈی میں زمین آسمان کا فرق ہے پوچھنے والے جرنلس نے تاجب کر کے پوچھا بتاؤ کیا فرق ہے میں نے کہا دونوں مندروں کو جاتے دونوں بھی اپنے مذہب پر چلتے اور اپنے عقیدے پر رہتے مگر کیچ اندر شیکر راو اپنے مذہب کو ہمارے اوپر مسلط نہیں کرتا جو نریندر موڈی اپنے مذہبی اصول کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں اس ملک پر مسلط کر رہے ہیں یہ فرق ہے ہم ہندوزم کے نہ کبھی قلاف دینا رہیں گے انشاءاللہ ہم قلاف ہندو توا آئیڈیالوجی کے ہیں اور انشاءاللہ اللہ جب تک زندہ رکھے گا ہم ہندو توا آئیڈیالوجی کی مقالفت کرتے رہیں گے اس لیے کہ ہندو توا کی آئیڈیالوجی انڈین نیشنلزم کے خلاف ہے انڈین نیشنلزم کیا ہے انڈین نیشنلزم میں سب آتے ہیں تمام مذہب کے لوگ باننے والے آتے ہیں یہ فرق ہے آج ملک کو بچانا ہے ہم لوگوں کو بھارت کے جنتا کو بھارت کے غریبوں کو بھارت کے نوجوانوں کو نوجوانوں یہ مستقبل تمہارا ہے اس ملک کو بچانا ہے اور جمہوری طریقے سے ہم کو اتجاج کر کے اس ملک کو بچانا ہے جمہوری طریقے سے ہم کو اس ملک کو بچانا ہے یہ جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں یہ صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے یہ صرف ہندووں کی لڑائی نہیں ہے یہ صرف دلیتوں کی لڑائی نہیں ہے یہ صرف عادی واسعوں کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی بھارت کے بچانے کی ہے یہ لڑائی بھارت کو فاشس طاقتوں سے بچانے کی لڑائی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس لڑائی میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کے سامنے آ کر ایک دیوانہ آپ سے بھیک مانگ رہے کہ آپ تمام لوگ ہم تمام کا ساتھ دو اس ورائی میں ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ آپ کا جمع ہونا یقینا ہمارے حوصلوں کو مضبوط کرتا ہے بلند کرتا ہے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں انسانوں کا جو سمندر جمع ہے جو مذہب کو نہیں دیکھ کر ملک کی محبت میں جمع ہوئے میں آپ کو سلام کرتا ہوں تمہارا اس جگہ پر جمع ہونا یقینا رس ایس بی جے پی کی نیدوں کو حرام کر کے رکھ دے گا وہ پریشان ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور الحمدللہ ہماری ریاست پور امن ہے اور پور امن رہے گی اور ہم اس کے امن کو توڑنے کی کوشش کرنے والوں کا ساتھ نہیں دے سکتے چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو سٹیزن امنٹمنٹ ایکٹ ہمارے سمیدھان کے خلاف ہے اور یہ کیوں خانون بنایا گیا میں آج بھی وزیر آزم سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ سمیدھان کے مطابق ملک کو چلا ہو میں وزیر آزم کو ہسائن طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے خانون میں کہا کہ ریلیجیس پرسیکیوٹڈ مائنارٹیز آپ مذہب کو نکال دو آپ ریلیجن کو نکال دو جو پرسیکیوٹڈ مائنارٹیز ہیں ان کو پناہ دو بھارت میں بھارت کو کیوں نہیں آپ ریفیوجی کنونشن سائن کر لیتے کون رکتا ہے آپ کو مگر مذہب کے نام پر خانون بنانا یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اس ملک کو ایسے راہ پر لے کر جائے گا کہ جیسا کہ شاعر نے کہا تھا کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں سٹیزن ایمنمنٹ ایکٹ بنایا گیا جس کا ہم نے پارلیمنٹ میں اس کی مقالفت کی میں نے تخریر کر کی اور تخریر کے اختتام سے پہلے میں نے اس بل کو پھالا تو بی جے پی والے بولے تم کیسے پھالے میرا میرا قیام کالے قانون کو پھانڈنا ہے اور تمہار کو بھی پھانڈنا ہے سمجھیں نہیں تیلنگانہ کی زبان میں پھانڈنا کس کو بولتے معلوم نہ آپ کو اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ٹی آر ایس پارٹی نے بھی اس کی مقالفت کی ٹی آر ایس پارٹی نے کہا کہ آپ مسلمانوں کو اس میں آٹ کرو ہم بل کی تائید کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو آسام میں اینار سی ہوا اور آسام کے اینار سی میں انیس لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے جس میں سے پانچ لاکھ کے قریب مسلمان ہیں مباقی غیر مسلم ہیں اب آپ دیکھیں کتنی نائنصافی کی بات ہے کہ جس کا نام مسلمان ہے اس کو آسام میں سٹیزنشپ نہیں ملے گی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے ہمنتو بیسو شرما جو بی جے پی کا آسام کا فائننس منسٹر ہے وہ تمام نورتی سٹیٹس کا چیرمن ہے وہ کہتا ہے کہ سٹیزن ایمنمند قانون کے تحت ہم آسام کے وہ پانچ لاکھ چالیس ہزار جو بنگالی ہندو بھائی ہیں ان کو سٹیزنشپ دے دیں گے اور ان کے خلاف جو مختمہ چلے گا جو فارنس ٹریبونل میں چلے گا وہ بند ہو جائے گا ہم میں اندر موڈی سے میرا ایک ہی سوال ہے بتاؤ موڈی جی کیا یہ آپ سب کا ساتھ سب کا وکاس کی آپ بات کرتے ہیں آسام کے جو غیر مسلم ہیں ان کو آپ کی حکومت سٹیزنشپ دے گی اور وہ پانچ لاکھ مسلمان جن کا بھی نام نہیں آیا ان کو سٹیزنشپ نے کیوں نہیں ملے گی وہ بھی تو انسان ہے وہ بھی تو اس بھارت کی سرزمین پر پیدا ہوئے مگر اندر موڈی سے زبان سے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی باتیں کرتے ہیں میرے بھائی اس بات کو سمجھنا ضروری ہے اگر یہ حکومت کی نیت صاف ہوتی تو پہلے ان پی آر کرتی این آر سی کرتی اس کے بعد سٹیزن ایمنڈمنٹ ایک کو لاتی کیوں موڈی نے سٹیزن ایمنڈمنٹ ایک کو لائیا اس لیے لائیا کہ اب ان پی آر ہوگا نیشنل پاپولیشن ریجسٹر ہوگا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ وزیر داخلہ ہوم منسٹر جناب عمید شاہ نے کہا کہ ان پی آر اور ان آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان پی آر اور ان آر سی ایک سکے کے دو روخ ہیں ان پی آر اور ان آر سی کے رولز ایک ہی ہے سٹیزن شپ انیس سو پچپن کے قانون کے تحت یہ رولز بنائے گئے جس میں ان پی آر اور ان آر سی ہے اگر خدا نا قاستہ ان پی آر ہوگا اس ملک میں تو ان آر سی تو ہوئی جائے گا ان آر سی تو ہوئی جائے گا جو بی جے پی کے لوگ ٹی وی کے چینلوں پر جا کر جھوٹ کا پرمگندہ کر رہے ہیں جو ٹی وی کے انکر شام نو بجے اور پرائیم ٹائم پر نرندر موڈی کا باجہ بجا رہے ہیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اتنا جھوٹ مد بولو اتنا جھوٹ مد بولو اگر تم پڑھنا جانتے ہو تو پڑھون رولز کو رول فور کو پڑھو رول فور سب سیکشن تری کو پڑھو رول فور سب سیکشن فور کو پڑھو کیا کہتا ہے یہ ان پی آر کیا ہوگا جس کا حملے جا کر کیسی آر سے کہا کہ ان پی آر نہیں ہونا چاہیے تیلنگانہ میں ان پی آر کیا ہے کہ آپ کے گھر پر آئے گا کوئی ادمی اور یہ بی جے پی والے بولتے کہ دو ہزار دس میں بھی ان پی آر ہوا برابر ہوا مگر دو ہزار دس کے ان پی آر میں اور دو ہزار بیس کے ان پی آر میں فرق یہ ہے کہ گھر پر آ کر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ماں باپ کہاں پیدا ہوئے تھے آپ کے ماں باپ ان کے پیدائش کی ڈیٹ آف بارد کیا تھی یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے پوچھو ان لوگوں کو اس لیے پوچھا جا رہا ہے میرے بھائی میرے اس بات کا نوٹ کر لو آپ سٹیزنشپ کا قانون کیا کہتا ہے کہ وہ بھارت کا سٹیزن ہے جو نائنٹین ایٹی سیون سے پہلے پیدا ہوا کون سٹیزن ہے بول میرے ساتھ جو نائنٹین ایٹی سیون سے پہلے پیدا ہوا ایک دوسرا جو جولائی ایٹی سیون اور ڈیسمبر دو ہزار چار کے درمیان میں پیدا ہوا وہ بھارت کا شہری ہے سٹیزن ہے بشرتے کہ اس کے ایک ماں یا باپ ہندوستان کا سٹیزن ہونا ایک تیزن سٹیزن سٹیزن سے پہلے جو پیدا ہوا یہ سٹیزن ہو گیا دوسرا کیا ہے کہ جو جولائی ایٹی سیون اور ڈیسمبر دو ہزار چار کے درمیان میں پیدا ہوا وہ بھارت کا شہری ہے بشرتے کہ اس کا ایک ماں باپ ماں یا باپ وہ بھارت کے سٹیزن ہونا جب وہ پیدا ہوا یا پیدا ہوئی تیسرا جو تین ڈسمبر دو آزار چار کے بعد پیدا ہوا ان کے دونوں ماباب بھارت کے سٹیزن ہونا اسی لیے یہ آپ کے پاس آ کر پوچھ رہے ہیں سوال میں یہ جو ان پی آر آٹھ سالات اس میں آئیٹ کیے گئے ایک سوال یہ ہے آپ کے پاس آ کر پوچھیں گے نظام آباد کے گاؤں میں جا کر پوچھیں گے کتنے گاؤں میں رہنے والوں کو معلوم کہاں پیدا ہوئے کیا ہے بچ سٹیفیکٹ بتاؤ اکبر عبدی نویسی نے آر ٹی آئی دالا اور آر ٹی آئی دال کر یہ آر ٹی آئی کا جواب آیا کہ صرف چاہے ٹوئنٹی نائن پرسنٹ لوگ بچ سٹیفیکٹ حاصل کرتے تیلیں گانا میں آپ بتائیے کوئی اللہ رڈی کے گاؤں میں کوئی بودھن کے گاؤں میں کوئی نظام آباد کے گاؤں میں کوئی عدل آباد کے گاؤں میں گر رہے گا کہاں سے لاکر بتائے گا موچھو ایک اور سوال اس میں ایک کر دیا گیا آپ کا نمبر دو کیوں نمبر چاہیے آپ کو میرا اب تو میں جوان نہیں ہوں میں نمبر کیوں چاہیے آپ کو آپ کو موچھیں گے آدھار کارڈ دو آدھار کارڈ کہے تو بتا دو ایسے سا آٹھ نئے چیزیں اس میں ہیں کیوں پوچھ رہے ہیں آپ یہ چیزیں بتاؤ مجھے تو بی جے پی والے بولتے کہ نئی سوشل ویل فیر کی سکیمیں ہیں وہ فلا سکیم ہے ارے کیوں اتنا جھوٹ بولتے تم لوگ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے تمہاری حکومت نے سپریم کورٹ میں جا کر کہا تھا کہ غریبوں کے پنشن بیواؤں کا پنشن یہ تمام آدھار کارڈ کی بنیاد پر دیا جائے گا جب آدھار کارڈ ہے تو اس سوال کیوں پوچھ رہے ہیں اس پر تشویش ہم کو ہے میرے بھائی یہ ہوگا ان پی آر جب ہوگا تو آپ کے گھر پہ آکے قالی نام مام لکھ لیں گے یہ آٹھ سوالات اس کے بعد ایک لوکل ریجسٹر بنے گی لوکل ریجسٹر میں ایک لو لیول افیشل ہوگا وہ لکھ دے گا کیا لکھے گا کہ فہیم ڈاؤنٹ فول سٹیزن ہے وہ لکھ دے گا کہ ہمارے اللہ رڈی کے میلے ساتھ بھی ڈاؤنٹ فول سٹیزن ہے وہ لکھ دے گا اس کو اختیار ہے وہ لکھ دے گا کہ شکیل آمیر بھی ڈاؤنٹ فول سٹیزن ہے وہ لکھ دے گا کہ مولانا لیخ بھی ڈاؤنٹ فول سٹیزن ہے اب ہوگا کیا کہ جب ایک عہدے دار یہ لکھ دے گا تو وہ آفیسر بلائے گا آئیے اب آپ پروف بتائیے پروف کیا بتائیں گے کیا پروف بتائیں گے ہم بولو زندگی گزر گئی ہماری سرزمین پر ستر سال پچھتر سال کے لوگ ہو گئے اگر ان کو ڈاؤنٹ فول سٹیزن قرار دیا جائے گا کیا پروف لا کر دکھائیں گے ہم نے یہاں پر ابھی ہم نے یہاں پر ابھی پریامبل پڑھا پریامبل میں ہم نے کیا کہا لوگ پوچھتے ہیں ہو ایسی تم بار بار لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہو میں بھڑکانے کا کام نہیں کرتا ہوں سنو اس پریامبل میں کیا لکھاوا ہے fraternity assuring the dignity of the individual یہ سمویدھائن میں لکھاوا ہے کیا ایک اللہ رڈی کا اگر ہے میں لے جا کر بولے گا کہ میں سٹیزن تم میری شک ایسا کرے تو ان کی dignity کو کیا ہوگا اگر فہیم جائے گا تو فہیم کی dignity کا کیا ہوگا کون ہوتے ہیں نرندر موڈی مجھے سٹیزنشپ پوچھتے والے کون ہوتے ہیں بولو ہمارا سٹیزنشپ پوچھتے والے ہم بھارت کے اور بھارت میں رہیں گے انشاءاللہ یہ مریں گے تو اس زمین میں جائیں گے آپ پوچھیں گے مجھ سے مجھے تو غصہ آئے گا اگر کوئی مجھ سے آ کر پوچھے گا کہ آؤ بتاؤ تم کیسے بھارت کے سٹیزن ہو کیا یہ میری توہین نہیں ہوگی یہ تمام کی توہین ہوگی ان تمام کی توہین ہوگی انسان غریب ہو سکتا ہے مگر اس کی غیرت زندہ رہتی ہے وہ غریب ہوگا مگر اس کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے کوئی جوپڑی میں رہتا ہے کوئی چھوٹے گھر میں رہتا ہے کوئی محل میں رہتا ہے کوئی سائیکل چلاتا ہے کوئی ٹھیڑا بندی پر دھوپ چھوٹ برسات میں کاربار کرتا ہے مگر ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے بے عزت کرنے کے لیے اقلایا جا رہا ہے یہ پوچھا جائے گا اچھا پھر اگر ہمارے لڈی کے میلے صاحب بول دیں گے یہ میرا پروف ہے دیر سو سال سے یہاں پر ہوں میں ان کا نام لوکر ریجسٹر میں لگے گا اس کے بعد ان کا آپ کسی الیکشن جیتے سر آپ ان کا جو پولیٹیکل حریف ہوگا جب یلہ رڈی میں لگے گی لسٹ وہ جا کے بولے گا نہیں نہیں انہوں تو ہی نہیں انڈین یہ خانون میں ہے رول فور میں ہے رول فور سب سیکشن فور میں ہے آپ بتاؤ میرے بھائی نام لگے گا تو ابجیکشن کریں گے اور یہ آسام میں ہوا آسام میں کیا ہوا کہ ابجیکشن ایک لاکھ سی ازار لوگوں کا ابجیکشن ڈالا گیا کس کے خلاف ابجیکشن ڈالا گیا آسام میں ماباب کا نام آگیا آسام کے نارسی میں اور ان ماباب کے نو سال کی بچی کا کوئی ابجیکشن ڈال دی ماباب کا نام آگیا نو سال کی بچی کا نام نہیں آیا ابجیکشن ڈال دی اب وہ پھر رہے ہیں لڑ رہے ہیں اسی لیے ان پی آر اور ان آر سی ایک سکھے کے دو روخ ہیں بی جے پی والے لاکھ پکار پکار کر بول لو ہم تھوڑا بہت پڑھنا جانتے ہیں کونچم کونچم لیٹیل لیٹیل میں لندن جا کے ڈگری حاصل کیا یقینا ہمارے وزیراعظم کی طرح ڈگری میرے پاس نہیں ہمارے پرائے منسٹر کے پاس کیا ڈگری ہے معلوم آپ کو معلوم شکیل آمیر کیا ڈگری ہے وزیراعظم کے پاس انٹائر پولٹیکل سائنس کی ڈگری ہے آنے دنیا میں ہندوستان میں ایک ہی عدمی کے پاس انٹائر پولٹیکل سائنس کی ڈگری ہے وہ نرندر موڈی کے پاس تلنگانہ یونیورسٹی میں پولٹیکل سائنس کی ڈگری ملتی انٹائر نہیں ملتی ان کے پاس ہے میرے بھائی یہ حال کرنا چاہتی ہیں آپ بتائیے ان پی آر این آر سی یہ ایک سکے کے دو روخ ہیں اور ہمیشہ صاحب بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ان پی آر کا این آر سی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے چیف منسٹر کے سام میں منسٹری آف ہوم آفیرز کی اینیل ریپورٹ کو رکھا اور رکھ کر بتایا کہ دیکھو سین صاحب اس ریپورٹ کے چپٹر فائی میں لکھا ہے کہ این آر سی این پی آر ایک ہے میں آج نظام آباد کے اس مجمع کے سام میں بھی کہہ رہا ہوں چپٹر فیفتین میں پائنٹ فور میں لکھا گیا کہ این پی آر این آر سی میرے بھائی آپ یاد رکھئے کسی نے ایک اچھی مثال دی اگر کوئی نظام آباد میں جا کر میوہ خریدتا ہے میوے میں چام بھی ہے جامون بھی ہے قربوزہ بھی ہے تربوزہ بھی ہے یہ سب جمع کر لو یہ ان پی آر ہے اور اس کے بعد نکالیں گے کیا اور بولیں گے یہ ڈاؤٹ فل ہے یہ ڈاؤٹ فل ہے یہ ہے اس خانون میں لکھا ہوا یہ خانون میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو جذبات میں لانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں ڈرانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہے لکھا ہوا اگر جب فائنل لس جب بن جائے گی لوکل لس بن کر جب آپ کو ڈاؤٹ فل سٹوزن خرار دیا جائے گا تو آپ کو تیس دن میں اپیل اور پھر ایک حال سے نائنٹی ڈیس کا ٹائم ہے وہ آفیسر کو ڈیسائٹ کرنے کا وہ اگر نہیں کرتا آپ کے سو جا کر فارنس ٹیبونل میں کیس لاؤ اور ہو سکتا کہ ڈیٹینشن سنٹر میں آپ کو ڈال دے آپ کو معلوم جب ڈیٹینشن سنٹر جو آسام میں آٹھ آٹھ سال نو نو سال سے ڈیٹینشن سنٹر میں لوگ آٹھ آٹھ سال سے پانچ پانچ سال سے ڈیٹینشن سنٹر میں اور تین سال میں اٹھاویس لوگ کی موت ہو گئی تین سال میں اٹھاویس لوگوں کی امواد ہو چکی ہیں آسام کی ڈیٹینشن سنٹر میں اور تین ساتھ فوڈبال فیلڈ کے سائز کا ایک نیا ڈیٹینشن سنٹر آسام میں بن رہا ہے کیا کہہ کر ڈال دیا کہ تم فارنر ہو اچھا جب فارن ڈیٹینشن سنٹر بنتا ہے تو اس کو اختیار ہے اپنے ملک کو فون کرنے کا وہ کہہ رہا کہ میں کس کو فون ملاؤں میں کس کو فون ملاؤں میں آسام کا پیدا ہوا ہوں میں بھارت کا ہوں میں کس کو فون ملاؤں میرے بھائی یہ جو سیناریو آپ کے سام میں رکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے ہندوستین کے وزیر اعظم ہم آپ سے پھر سے اپیل کر رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں این آر سی کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہوئی تو اعلان کر دیجئے وزیر اعظم کہ میری حکومت این آر سی نہیں کرے گی اعلان کریے نہ کیوں ڈرتے آپ ایک جملے میں کہے دو آپ کہ این آر سی نہیں ہوگا نہیں کہیں گے کیا کرے ابھی تو کوئی نہیں ہے ابھی تو کچھ نہیں ہے این پی آر این آر سی پھر سے کہہ رہا ایک سکھے کے دو رخ ہیں این پی آر بنے گا این آر سی تو بنی جائے گا این آر سی تو بنی جائے گا اسی لئے ہم چیف فنسٹر سے جا کر گزارش کیے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے یہ ٹی آر ایس میں آپ کی جو حکومت بنی ہے آپ کی پارٹی کی نہیں یہ ہماری بھی حکومت ہے یہ ریاست ہمارا بھی ہے اس ریاست پر ہمارا بھی حق ہے اور ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ نہ صرف اس پر سٹے لگائیے اس این پی آر پر جس طرح کرلا کی سرکار نے لگایا بلکہ چیف فنسٹر نے کہا کہ میں اس سے بڑھ کر کر سکتا ہوں بولے ہم بولے کیا میں تمام لائٹ مائنڈڈ پولٹیکل پارٹیز کو جمع کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ غلط ہو رہا ہے ہم نے کہا برابر کیجی آپ اور ہم کو امید ہے کہ چیف فنسٹر دو یا تین دین میں ہم سے وعدہ کیے کہ انشاءاللہ ہوتالہ اس کے اوپر وہ ایک فیصلہ لیں گے اور ہم کو پورا یقین ہے کہ تلنگانہ کیے ریاست ایک گنگا جمنی تہذیب پر بنی ہوئی ریاست تلنگانہ کیے ریاست جس میں یقینا اس کی زمین میں محبت ہے اور مجھے یقین ہے کہ کوئی یہاں پر نفرت کے بیج نہیں بنے دیا جائے گا یہ تلنگانہ کی سرزمین انشاءاللہ ہوتالہ مجھے یقین ہے کہ اندوستان کی سب سے بہترین ریاست بنے گی اس وقت بنے گی جب یہاں پر بھائی چارگہ رہے گا اس وقت مضبوط ہی آئے گی جب یہاں پر امن اور مستحقہ ہوگا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ان پی آر اینار سی کے قلاف ہم کو آواز اٹھانا ہے کتنوں کے پاس سیل فون ہے نکالو سیل فون لائٹ آن کرو سیل فون کی لائٹ آن کرو پورے لائٹ آن کرو کیا آپ بھارت کیا آپ بھارت کو گاندھی اور امبرٹ کیا آپ بھارت میں بھائی چارگی کو مضبوط کریں گے کیا تلنگانہ سے فرقہ پرستی کا خاتمہ کریں گے کیا آپ سی ڈبل اے کے خلاف ہیں کیا آپ ان پی آر کے خلاف ہیں کے خلاف ہیں کیا آپ ہندوستان سے محبت کرتے ہیں موسیقی